اقوام متحدہ کی ناہلی سے ناراض انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر نے دیا استیفہ نیو یورک میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر کے دفتر کے ڈائریکٹر نے اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا انہوں نے اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے غزہ کی صورتحال سے نمٹنے میں ناکام رہی سے ناراض ہو کر احتجاجا استیفہ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے میں اقوام متحدہ کی ناکامی پر انسانی حقوق کمیشن یو این ایچ آر سی کے نیو یورک آفیس کے سربراہ کریگ مخیبر نے بطور احتجاج اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا جنیوہ میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق کے نام خط میں انہوں نے لکھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر لحاظ سے نسل کشی ہے کریگ نے لکھا کہ فلسطین میں یوروپی نسل پرستانہ آبادکاری منصوبہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور وہ مرحلہ ہے فلسطینی علاقوں سے آبائی فلسطینیوں کی باقیات کو جلد از جلد ختم کرنا انہوں نے مزید لکھا کہ حد یہ ہے کہ امریکہ برطانیہ اور بیشتر یوروپی ممالک اس خوفناک حملے میں برابر کے شریک ہیں کریگ نے اپنے خط میں لکھا کہ یہ حکومتیں جینیورا کنونشن کا احترام کرنے کی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نسل کشی دیکھ رہے ہیں اور جس تنظیم کے لیے ہم نوکری کر رہے ہیں وہ اس کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے نشان دہی کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اس سے پہلے بھی دنیا میں ہونے والی نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہا ہے اقوام متحدہ کے اس حلکار کا خیال ہے کہ یہ ادارہ پہلے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے دور میں اصول پسندی اور اختیار کی طاقت رکھتا تھا لیکن بعد کے برسوں میں اس نے یہ تمام خصوصیات کھو دیں اور اب اقوام متحدہ نسل کشی کو روکنے میں بارہا ناکام رہا ہے انہوں نے روانڈا بوسنیا میں اس طرح کے واقعات اور دائش کی درندگی نیز میامار میں روہنگیا کی نسل کشی کو مثال کے طور پر ذکر کیا اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایتی اس سے جڑے رہی جئے